بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سنوالے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں کچھ مصرفیات کی وجہ سے شہر سے باہر ہوں اور اس لیے پراپرلی ورک نہیں کر پا رہے ہم دو دن سے لیکن ایک خبر جو آپ تک پجھانا میں لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو میں اس اینکر کا نام بتاؤں گا جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف میں دوبارہ انٹری کے حوالے سے انہوں نے بات کی وہ اینکر پرسن کون ہے اور اس میں اصل میں صداقت کیا ہے سچائی کیا ہے یہ بھی آج کے اپنے ویلوگ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں سنوالے تمام ناظرین سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی تاکہ اسی طرح تمام وہ انفرمیشن ایمپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آپ تک ناظرین تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کے یہ خبر آفتاب اقبال صاحب ہے ایک بہت بڑے ہمارے جنرلسٹ ہیں اور ان کا نام ایک سمجھ لے کے قد اور صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے دوسری آپ کو بات بتاؤں کہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوستوں نے انہیں جو ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے انہوں نے یہ بات اور یہ احساس انہیں ضرور دلائیا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کسی نے آپ نے چاہے جان بوچ کر نہیں لیکن کسی نہ کسی نے آپ سے غلطی کہیں پر ضرور کروائی ہے تو اس بات کا پھر اظہار جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کیونکہ وہ ایک ڈمی پروگرام کرتے ہیں اور ڈمی پروگرام میں جو ڈمی عمران خان صاحب ہے انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ہاں یہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور اسی طرح انہوں نے قاضی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات جو تھی وہ کی ہے اور یہ غلطی جو ہے وہ جو مبینہ طور پر وہاں پر کہا گیا کہ انہیں ان سے ضرور کروائی گئی ہے لیکن ابھی جب ہم نے ترین صاحب کے کچھ علیم خان صاحب کے تو ذرائع سے ہماری بات نہیں ہو سکی ہم نے کوشی ضرور کی تھی لیکن جب ہم نے ترین صاحب کے گروپ سے ان کے کچھ لوگوں سے بات کرنی چاہا تو ان کی جانب سے بھی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی لیکن یہ خبر ایک بہت بڑے جو صحافی ہیں انہوں نے اپنے پروگرام پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک بڑا مقبول ترین ان کا پروگرام ہے وہ پہلے بھی بہت سارے پروگرام مذاکرات کی صورت میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ پروگرام جو ہے ان کے ویورشپ جو ہے وہ ملینز میں ہے ان کے فالورز بھی جو ہیں وہ ملینز میں تو وہ ایک بہت بڑی شخص کیتہ ہیں تو ان کی جانب سے اگر یہ بات کی گئی ہے تو یہ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھرپور مضبوط ذرائع نے انہیں یہ بات پہنچائی ہے کہ اب اس چیز کا احساس ہونے ہوا ہے اور بہت ساری غلطیوں سے عمران خان صاحب نے اس غلطی کو مانا بھی ہے اور یہ بڑا پنہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ کچھ غلطی ہیں ان سے ہوئی ہیں اور ایمانے ورنہ آج کے جو ماضی کے ہمارے سیاستدان ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتے تھے اب دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے چودری نصار جیسی ایک بڑی وکٹ گری ہے اور وہ آج تک اسے کم بیک نہیں کر سکے وہ ان سے بلکل دور ہو چکے ہیں تو اگر اس معاملے پہ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اگر خاص طور پر دہنگیر خان ترین کے ساتھ معاملات عمران خان صاحب اچھے کرتے ہیں اور جو غلطی ہیں آپس میں ان سے ہوئی ہیں جو معافی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے معاف کر دیا ہے میں کہتا ہوں اس پہ کسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جو غلط فہمیے وہ انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ترین ایک وہ شخص تھا جس نے میں جہاں تک میں ہسٹری کا تھوڑا سا مطالعہ کرتا رہتا ہوں تو شاید اس کے بغیر عمران خان صاحب اس وقت نہ وزیراعظم بن سکتے تھے نہ وہ اپنا وزیراعظم بنا سکتے تھے ایک اہم کردار جہنگیر خان صاحب کی صورت میں ضرور اس وقت موجود تھا اس بات کا مجھے بھی علم ہے لیکن اگر ان کے پر کچھ کیسز تھے تو پھر اس کا جو تھا وہ طریقہ کار شاید آپ کا جو تھا وہ غلط تھا کہیں نہ کہیں پہ تو کچھ غلطی ضرور ہوئی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اب سنبھل کر چلنا ہوگا اور میرے خیال میں اگر ان دونوں کا کمبیک آپس میں ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاست کے لیے اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بڑی یہ بڑی وکٹری ہوگی کیونکہ میں نے ترین صاحب کے ہی گروپ کے لوگوں کا اور ترین صاحب کے خود کے جو بیٹے ہیں علی ترین صاحب کو میں نے نون لی کے اندر آتے ہوئے وہ خوشی محسوس میں نے نہیں کی جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر وہ جب تھے اور ان کی جو جذبات تھے کیونکہ وہ کرکٹ کے بہت بڑے فالور ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی وہ عمران خان صاحب سے بہت اس وقت تک محبت یہ میری ایک ذاتی رہے تو اس پہ اب سوچنا ہوگا لیکن یہ خبر جو ہے وہ انڈریکٹلی آفتاب اکوال صاحب نے اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے اپنا خیال دکھئے کہ ہم مزید انفرومیشن کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گا خدا حافظ